السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے کتنے بھائی حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اور ان کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے کہ حجرِ اسوت کا بوسہ لینا یہ ضروری ہے اگر حجرِ اسوت کا بوسہ انسان نے نہیں لیا تو ان کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ حج کا ایک رکن اور آجب چھوٹ گیا اس کا حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ حجرِ اسوت کا بوسہ لینا نہ تو حج عمرے کا رکن ہے اور نہ ہی حج اور عمرہ کے واجبات میں سے ہے یعنی اگر ایک انسان گیا اور حجرِ اسوت کا بوسہ نہیں لیا بغیر بوسہ لیے ہوئے اگر وہ حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس ہو گیا تو اس کا حج صحیح ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان دل میں بٹھا لیتا ہے کہ حجرِ اسوت کا بوسہ لے کر کے رہیں گے اب چاہے وہ دھکا دے کر کے دوسروں کو تکلیب پہنچا دے دوسروں کو مسئیبت میں مبتلا کر دے یا خود دھکا دے کر کے جائے اور لوگ اس کو دبوچ دیں اور وہ خود کسی پریشانی کا شکار ہو جائے غشی تاری ہو جائے بے ہوس ہو جائے حتیٰ کہ اس کا احرام کھل جائے بے پردہ ہو جائے اور صرف یہی نہیں کتنی ہماری بہنیں ہیں وہ بہنیں بھی اس بیڑ میں گھس جاتی ہیں مردوں کی بیچ میں مرد کو دبا دیتے ہیں دب جاتی ہیں دھکا دے کر کے اور اس طریقے سے حجرِ اسوت کا بوسہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حجرِ اسوت کا بوسہ لینا یہ ضروری ہے اس کے بغیر حج کی تکمیل نہیں ہوگی تو یہ تصور غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرِ اسوت کے تعلق سے تین چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ نے کبھی حجرِ اسوت کا بوسہ لیا ہے اور کبھی اپنی چھڑی یا نیزہ لگایا اور اس کو آپ نے بوسہ دیا اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے دور ہی سے جب آپ حجرِ اسوت کے سامنے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا داہنے ہاتھ کو اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ ہے کہ آپ جب پہنچ رہے ہیں بہ آسانی حجرِ اسوت کو چوم سکتے ہیں چوم لیجئے لیکن یہ ہے کہ دھکا دے کر کے دوسروں کو تکلیب پہنچا کر کے وہاں پہنچنا اور اپنے آپ کو مسیبت کے حوالے کر دینا حتیٰ کی کبھی انسان کی حالتی ہوتی ہے کہ اس بھیڑ میں پھنس کر کے لوگ دبا دیتے ہیں اور اس کی موت بھی ہو جاتی ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے اور ایسی حرکتوں سے ایک حاجی کو بچنا چاہیے آپ ایسا کام نہ کریں لا درر وناظرار صحیح حدیث کہ نہ تو کوئی ایسا کام کریں جس کے کرنے سے آپ کو تکلیف ہو اور نہ اس عمل کے کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہو یہ ہمیسا ایک حاجی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَىٰ اللہُ وَلَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی